مظلوم جو امت مسلمہ ہے وہ اپنے حقیقی آرمی چیف سے محروم ہوگی ہے میں سمجھ امت اب غیرت کا مظاہرہ کرے اور کم از کم علامتی طور پہ وہ سرکاری سطح پر یہ اعلان کرے ان کی نماز جنازہ کا یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی گولی بارود ماریں یا آپ ایٹم بم مار دیں بیتل مقتص محفوظ نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے یہ پھر جو ہمارے حکمرانوں کے شکل میں موجود ہیں جو امریکی مسنوعات ہم نے اوپر جو ہمارے اوپر قابض ہوئی ہیں ان سے بھی جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے پروڈکٹس بین کرنا یا یہ چیزیں کرنا یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں بھی حکومت سے آپ وہ کام کروائیں یا مسلم امہ کے حکمرانوں سے آپ وہ کام کروائیں جن سے کوئی فرق پڑے گا اسرائیل کو اسرائیل کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ایرانی صندق کے جو گھر تھے ساتھ سوپچاس میٹر کے فاصلے پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور فوجی ہیڈپوارٹر تھا فوجی ہیڈپوارٹر پر مزائل حملہ دار کے شہید کر دیا گیا اور ہیڈپ نے اس پار پر کوئی بھی مزید جانے مقصان نہیں ہوا صرف اور صرف اسماعیل حنیہ صاحب اور ان کے جسکیورٹی گارڈ ہیں ان کی شہادت جو ہے اس سامے آئی ہے اسماعیل حنیہ صاحب کے جو آخری الفاظ تھے وہ ویڈیو کی طرف میں دیس ویڈیا پر گردش کر رہے ہیں اسماعیل حنیہ صاحب نے آخری لمحات نے کہا مسلمانوں غزہ کی مدد کرو اور کر میں شہادت پڑھ کے جانے شہادت نوش کر گئے اب یہ پیغام آگے بڑھنا ہے اب نئے سربراہ خالد مشل صاحب آ چکے ہیں ایران کے جانب سے خالد مشل صاحب کو بھی دورہ ایران کے دعوت دے دی گئی ہے اب حماس تکتہال کو کیسے دیکھتی ہے پاکستان کے جو جانب سے اس کو کنڈنٹ کیا گیا جس میں کچھ مذہبی شہتی جماعتیں ہیں اور پاکستان ازیادی پارٹی جس میں شامل رہی اور سرکاری طور پر بھی عمران کان کا طریقہ انصاف کے جانب سے بھی اس مومنے پر مکمل خموشی کا ادھار کیا گیا ہے پیزان اسم صاحب بیت چکی ہے پروگرام کے ٹائم دینے کے لیے بتائیے کہ ایک تو آپ اس سانے کیسے دیکھتے ہیں دوسرا آپ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے مکمل خموشی اس حالے سے کیا کہے دیکھیں اسامہ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ کل میں نے خبر سنی تو دل خون کے انصور ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مظلوم جو امت مسلمہ ہے وہ اپنے حقیقی آرمی چیف سے محروم ہو گیا میں سمجھتا ہوں اور جس طرح کہ ہمارے آہ چیرمن صاحب نے کل یہ فوراں واقع ہونے کے بعد آہ یہ کہا تھا کہ حکومت اب غیرت کا مظاہرہ کرے اور کم از کم علامتی طور پہ وہ سرکاری سطح پر یہ اعلان کرے ان کی نماز جنازہ کا کم از کم آپ اس وقت اگر اور کچھ نہیں کر با رہے آپ دیکھتے ہیں ہماری جو کیمپین چل رہی ہے خود مختار پاکستان اور ازادی فلسطین پورے ملک میں ہم اس میں یہی اپنے جو مطالبات ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں کہ بھئی کم از کم غیرت کا مظاہرہ کریں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی گولی بارود مارے یا آپ ایٹم بم مار دیں لیکن سرکاری سطح پر جو آپ کے پاس اوائی سی کا پلیٹ فارم موجود ہے اور یو این کا بھی جو پلیٹ فارم موجود ہے وہ خاموش ہے لیکن آپ کا تو اپنا آپ کا بنتا ہے نا فرض بنتا ہے آپ کے آواز اٹھانا ڈپلومیٹک سطح پر اگر آپ اور کچھ نہیں کر پا رہے تو یہ کم از کم لازمی کریں دوسری چیز آپ نے جو بات کی آہ جو سر جو سیاسی جماعتیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس وقت پاکستان میں فلسطین کی جس طریقے سے آواز کو دبایا جا رہا ہے یہ آہ اب ایک رستہ ہے حق کا اور ایک رستہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کوفیوں والا کردار ادا کرنا ہے تو میں تمام سیاسی جماعتیں دیکھیں میں کسی پہ کوئی لیبل نہیں لگاؤں گا میں یہ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بیت المقتص محفوظ نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے یہ پھر جس کی وجہ سے ہم سب کچھ ہے نا پاکستان یہ بھی محفوظ نہیں ہے تو یہ آگ آپ کے گھروں تک آئے آپ کے گھروں تک یہ آگ آئے اور آپ کے گھر اس کی زد میں آئیں اس سے پہلے ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان جس نظریہ پر بنا تھا اس کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں تو یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ میں اپنی جماعت سلیت سب کہہ رہا ہوں یہ پاکستان ہے اسامہ بھئی میں اور آپ ہیں یہ پاکستان نہیں ہے نا تو یہ جو لوٹنے والے ہیں نا یہ بھی نہیں رہیں گے اس لیے یہ ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے پاکستان جس وجہ سے معرض وجود میں آتا ہے کم از کم ان ساری سیاسی جماعتوں کے سربران کو چاہیے کہ کم از کم غیرت کا مظاہرہ کریں اور کم از کم اس اس ایک جو ایک یہ ایشو نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا کاز ہے اس کاز پہ کم از کم گٹھے ہیں فلسطین کاز کے لیے نکلنا چاہیے فیضان صاحب لاس ٹائم سینڈر مشتاق کا دھرنا اسلامباب میں فلسطین کے لیے تھا اس میں آپ اور شہید سیادر سیادی صاحب گئے اور آپ کی قیادر پارٹی کی نظر آئی اور بڑا اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جب طریقے لیے بیک نکلی ہے اس وقت آپ کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں کی گئی ہے ان کا بھی تو کہنا دیکھیں اسامہ بھئی میں پھر بات کروں گا بہت ساری آہ پہلے بھی چلتی رہی ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن دیکھیں ہم اپنی آہ پاکستان ازادی پارٹی کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں ایک کیمپین چلا رہے ہیں اور یہ بائیکارٹ کا جو آہ تھا ٹرنڈ یہ بھی ہم نے اب سرکاری سطح کو تو آپ چھوڑے نا یہ تو ہمارے اپنے کرنے والے بھی کچھ کام ہے یہ ہم نے خود بھی کیے ہیں اس کی اویرنس کیمپین پورے ملک میں چلائی ہے اور ہم نے یہ مطالبہ کیا عوام سے یہ اویرنس کیمپین چلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بائیکارٹ کر دیا پیپسی کوک کا ہم بھی نہیں پیتے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے ہم نے ساری چیزوں کا جس حد تک ہوتا تھا ہم نے بائیکارٹ کیا لیکن آپ کے اوپر یہ جو اسرائیلی مسنوات جو ہمارے حکمرانوں کے جو ہے نا شکل میں موجود ہیں جو امریکی مسنوات ہم نے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے اوپر قابض ہوئی میں ہیں ان سے بھی جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی اور جہاں تک سینیٹر مشتاق صاحب کے درنے کا تعلق ہے وہ ایک نان پلیٹیکل پلیٹفارم تھا اس پہ ہماری بھی جماعت اور باقی بھی طلبہ تنظیمیں سیاسی جماعت کے جو رکن تھے جو کارکن تھے وہ ان کی مین سٹریم جو ٹیم تھی اس کا حصہ تھے ہمارے بھی جوائنٹ سیکٹری عبدالشکور صاحب ان کا حصہ ہے اور وہ کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے اور باقی دیکھیں ہمارے اپنے مطالبات ہیں ہم سمپل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مطالبات ہیں جن سے فرق پڑنا ہے میں کسی سیاسی جماعت پر یہاں پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میں ہمارا مطالبہ یہ ہے جس سے واقعی اسرائیل کو فرق پڑے گا وہ یہ ہے کہ تمام جو او ای سی کے برادر ممالک ہیں وہ ایک میٹنگ بلائیں اس میں ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی ہم سارے حکمران ایک ہی جہاز میں بیٹھ کے جا کے مسجد اقصہ میں نماز جمعہ دا کرتے ہیں اسرائیل کی ڈپلومیٹیکلی ماں مر جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے اس طرح کے دو تین مطالبات ہیں وہ ہم جس پہ واقعی کوئی اثر ہوگا دیکھیں پرادکس بین کرنا یا یہ چیزیں کرنا یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں بھی ہے نا حکومت سے آپ وہ کام کروائیں یا مسلم امہ کے حکمرانوں سے آپ وہ کام کروائیں کہ جن سے کوئی فرق پڑے گا اسرائیل کو اچھا گورنڈ اور پاکستان سے اتنے سخت مطالبات کر رہے ہیں گورنڈ اور پاکستان کے تو مکمل خموشی رہی حواس رہنوان کی شہادت پر تو لگتا ہے کوئی اتنا آسانی سے آپ کے مطالبات کو مان لے دیکھیں اب ہم نے پورے ملک میں کیمپین چلائی ہے اور اس کا جو انڈ ایک وہ سلیوشن ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم ایک بڑا موف کریں گے اسلامباد کی طرف یہ آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز بھی ہے اور ابھی جتنے ہمارے ریسنلی پروگرامز ہوئے ہیں اس پہ ہم اپنے ورکرز کو تیار کر رہے ہیں اور دیکھیں اسامہ بھئی ہماری ایک ہسٹری رہی ہے ہم نے جب سٹیڈیو پارلیمنٹ سے آغاز کیا تھا تو ہم جتنے بھی مطالبات لے کے کہ ایک خواہ وہ عورت مارچ والا ایشو ہمیں عورت مارچ سے ایشو نہیں تھا ایشو یہ تھا کہ اس میں جو فہاشی پھلائی جا رہی تھی اور جو نعرے لگائے جا رہے تھے جو اسلام مخالف تھے جو پاکستان مخالف تھے ہم نے اس پہ جا کے ان بیسز پہ بین کروایا تھا میڈیا پہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے جو سٹوڈنٹ ایشوز ہوئے ان پہ جو ہم نے درنا دیا جو فرانس میں گستخانہ خاکش آیا ہوئے تھے اس پہ جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا وہ ہم نے پھر اوائی سی میں اور یونائیٹیڈ نیشن میں پہ جو اندیا اسلامباد کی جانب نکلنے کا یا کیا مطالبات ہوں گے اور آپ فیضاباد جا کے رکھیں گے یا اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے دیکھیں اس میں تو ہمارے ابھی ایک پورا وہ چارٹر آف ڈیماند تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ تو جیسی ہمارا درنا سٹارٹ ہوگا اس کے سٹارٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی وہ جب نکلیں گے تو وہ اناؤنس کریں گے اس میں ہمارا فلسطین کے حوالے سے بھی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی ہمارے جتنے ملک میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں بہترین جو سلیوشن ہے وہ ہم پیش کریں گے جو ہمارے جو منفیسٹو ہے اس کا بھی حصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ رویل کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہ ایشورد ہیں وہ تو جماعت اسلامی بھی لے کر بیٹھی ہے جیسے طریقے داپ نے ان کا ساتھ لینے کا اعلان کر دیا آپ بھی وہ کر دیں دیکھیں ہر کسی جماعت کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے وہ ایک اچھے قوز کے لیے بیٹھیں اور کل ہمارے چیرمن صاحب میں خود بھی ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ ان سے ملکات بھی ہوتی اور ہمارے کارکنان جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے درنے میں بھی اور اخلاقی طور پہ ہمیں امایت بھی کرنی چاہیے کیونکہ جو دیکھیں پاکستان کے مفاد کے لیے نکلیں ان کے ساتھ ویسی کھڑا ہونا چاہیے تو ان کے ہم پراپرلی ساتھ ہیں لیکن زیاری بات ہے ان کی ایک اور حکمت عملی ہے ہماری اپنی حکمت عملی ہے جیسے میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ ہمارے جتنے دھرنے ہوئے نا ہم اسامہ بھئی الحمدللہ سے ہماری نیت صاف ہوتی تھی بندے ہمارے پاس شاید ان سے دس گناہ کم ہوں لیکن ہم نے آج تک اپنے مطالبات جو ہم لے کے گئے ہیں وہ ہم لوگ منوا کے بھی آئے ہیں جس سے فرق بھی پڑا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے ایک ہماری سٹریٹیجی ہے ایک اپنا ہمارا طریقہ کار ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جب جائیں گے تو وہ کم از کم لولی پاپ لے کے نہیں آئیں گے اچھا اسلامباد میں جو بھی دھرنہ ہوتا تو سوالی نشان اٹھ جاتا ہے آپ تو دھرنہ دینے جا رہے ہیں اس پر بھی سوالی نشان اٹھیں گے اس کے لئے کوئی سٹریٹیجی ہے کل کو جو بھی جماعت نہیں ہوتی ہے سنڈر مستاد صاحب کے دھرنے کو بھی کانٹرویٹسی رہی دریقے لے بیٹھ دی جائے جو کانٹرویٹسی جماعت اسلامی کے دھرنہ وہ بھی کانٹرویٹسی میں ہے اب آپ بھی جا رہے ہیں اسلامباد میں بیٹھنے کے لیے پیدا باہ آہ اسامہ بھائی ہماری دیکھیں نا ہسٹری رہی ہے میں نے آگے بھی ارس کیا کہ پہلے بھی جتنے دھرنے ہوئے نا ہمارے پاس جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہم وہ فخر سے بتا سکتے ہیں یہ جتنی جماعتیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن پاسٹ میں جو دھرنے ہوئے اور جس پہ آپ نے بھی رپورٹنگ کی وہ کانٹرویٹسی کا شکار اس لیے رہتے ہیں کہ جو ان کے بعد میں معایدے ہوتے ہیں وہ سامنے بھی نہیں آتے ہم تو بھائی جن یہ پیپر سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی جن ہم دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے اچیف کیا ہے تو وہ اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو اس دفعہ کا بھی جو ہمارا درنہ ہوگا وہ انشاء اللہ تعالی نون کنٹرویورشل ہوگا اور انشاء اللہ عوامی مفاد میں ہوگا جزاک اللہ فیدان حسن صاحب آپ نے اسلامباد ٹھرمے کا اندریا دی دی ہے پاکستان ازیادی پارٹی بھی اسلامباد کا رکھ کرنے جا رہی ہے دعا گو ہیں آپ کے لئے فلسکین پاوز کے لئے نکلیں تو ہر پاکستانی ہمارے سمیت آپ کو سپورٹ کرتا ہے کرنا چاہیے کرنا بنتا ہے پاکستان کی بھی تیاری مکمل ہوگی پیدان صاحب آپ کے کارکنان کیسے ہیں طریقے انصاف جیسے ہیں یا پھر جماعت اسلامی جیسے ہیں کیونکہ دو طرح کی پاکستان کی سیاست میں دیکھی جاتے ہیں تو پاکستان طریقے انصاف کے بھی کارکنان جن پر ممی لیٹی برگر کا الزام تھا وہ بھی اٹھ گئے برداشت کر سکیں گے پاکستان کی جانب سکیر کی مضاعمت کو ریکھیں یہ چیزیں اب آنی ہیں جب ہم گراؤن پہ ہیں اور آتی بھی رہتی ہیں جب ہمارے لوگوں نے الیکشنز لڑے وڈیروں کے مقابلے میں نوابوں جا گرداروں کے مقابلے میں تو وہ ہر طرح کا ظلم و ستم یا جو بھی انہیں جو ہے نا وہ روکنے کی کوشش کی جاتی تھی وہ اٹھ کنڈے استعمال کی جاتے ہیں وہ برداشت کر کے آ رہے ہیں ہمارے چیئرمن صاحب فورش شیڈیول جیسی چیزوں میں رہ کے جو ہے نا وہاں سے نکل کے آئے دشتگردی کے اشتیال انگیزی کے پرچے جو ہے برداشت کیے تو ہمارے کارکنان کے بھی ہمارے جو جتنے رہنماء ہیں ان کے حسلے بلند ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ دیکھیں جب آپ ایک صاف نیت سے نکلتے ہیں میرا ماننا یہ اسامہ صاحب کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیتے ہیں ہمارے عام مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جماعتیں نکلتی ہیں ان کے آگے کچھ اور ہوتا ہے جو سامنے عوام کو دکھا رہی ہوتی ہیں پیچھے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوں گے پھر تو وہ کامیاب ہونا مطلب ایسے ہی ہے نا کہ آپ دھوکہ دے ہی دے کے جا رہے ہیں عوام کو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جتنے کارکنان ہیں رہنماء ہیں پورے پاکستان سے وہ موٹیویٹ ہیں اور ہم یہ امید ہے کہ جیسے ہمارے پہلے درنے ہوئے اور ہمارے جو مطالبات تھے اس میں سے موسلی سارے تو نہیں کہتا لیکن موسلی جو تھے مین مطالبات وہ مانے گئے ہیں اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسا سسٹم بنائیں گے اور وہ مطالبات جو مانیں گے اس پہ امپیکٹ بھی پڑے گا عوام پہ انشاءاللہ جزا اللہ فیضان صاحب بائیٹ پیپٹ شروع کرنے جائے ہیں آپ کو سیدھا سیدھا اور تمام مطالبات بھی قوم کے سامنے رکھیں گے آپ پچھل پولیٹیکل پارٹیز کا انشاءاللہ ہے کہ باقی اس طرح سے ماظر میں بھی قبر کرتے آئیں قبر کرتے چلے آ رہے ہیں ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی تمام سیاسی جماعتوں سے ہے لیکن پاکستان نے ازیادی پارٹی کے اندر اور جماعت اسلامی کے اندر میں نے یہ دیکھا تم مطالبات سامنے رکھ دیتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مطالبات جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے بعد میں جو ان کی جیل بنتی ہے بہرحال فلسطین پاوز کے لیے جو پارٹی نکلی اس کے ساتھ کرے ہیں مہنگائی کے لیے جو پارٹی نکلے بھی دورے پاکستانی ان کے ساتھ کرے ہیں وہ اس کے بڑے مسائل موہشت کا ہے پاکستان کو دپیش مسائل میں سے اور جو اس وقت فلسطین پاوز کے لیے نکل رہے ہیں یہ موہشت سے بھی بڑا مستعیز وقت دھمتے مسلمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی مشکلات آسان فرمائیں اپنے میں زمان سامداد کو دیجئے اجازت